پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں پر عمل درامت شروع ہو گیا عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے تاہم مزید ریلیف کا مطالبہ بھی کر دیا زاہید عابد کی ریپورٹ میں تفصیلات پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں ریلیف ملنے لگا اوگرہ کے تیش ادا فارمولے کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں رد و بدل کر دیا گیا پیٹرولیم مصنوعات کے نئے نرکھوں پر عمل درامت بھی شروع ہو گیا بیفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں پندر روپے انتالیس پیسے کمی نئی قیمت دو سو تہتر روپے دس پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل سات روپے اٹھاسی پیسے فی لیٹر سستہ نئی قیمت دو سو چوہتر روپے آٹھ پیسے فی لیٹر ہو گئی لائی ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں سات روپے چومن پیسے کمی نئی قیمت ایک سو اکسٹر روپے سترہ پیسے فی لیٹر مقرر مٹی کا تیل نو روپے چھاسی پیسے کمی کے بعد ایک سو تہتر روپے اٹھالیس پیسے فی لیٹر ہو گیا شہریوں نے پیٹرول کے نرکھوں میں کمی پر اتمنان کا اظہار کیا اور مجموعی طور پر مہنگائی میں کمی کا بھی مطالبہ کیا ہے یہ دو سو کے قریب ہونا چاہیے بلکہ ڈیڑھ سو ہونا چاہیے دوسرے ملکوں میں دیکھو جا کے جو آج کل لاچار رہے ہیں ایک روپے کا رلیو بھی بڑے معنی رکھتے ہیں ان کی میربانی انہوں نے کچھ رلیو دے دیا ہے گورمنٹ کو چاہیے کہ اور بھی چیزیں سستی کریں جیسے گھی ہو گیا آٹا ہو گیا یہ چیزیں سستی ہونے چاہیے ہیں پیٹرول بھی بجلی کو تو بڑھائی جا رہے ہیں پیٹرولیم مسناس کے نرخوں میں پیٹرولیم لیوی بادستور ساٹھ روپے فی ریٹر برقرار رکھی گئی ہے تاہم عالمی مارکٹ میں نرخ کم ہونے کا رلیف عوام تک پہنچایا گیا کیامرامین بابر ریاض کے ساتھ زاہد عبید لاہور نیوز